اسلام علیکم پیارے دوستو میں امتیاد لیتا ہے پیارے دوستو ہم اپنی زندگی پر دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں لیکن اگر تھوڑا سا بھور و فکر کریں تو چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں کیوں کہ جب انسان تھوڑا بھور و فکر کرتا ہے تو اس کو آلٹرنیمٹ ملنے ہو جاتے ہیں آپشنس ملنے ہو جاتے ہیں اسی طرح سے چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں کوئی ضروری کام کر رہا تھا اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا بار بار اسے دن کر رہا تھا کبھی اس کی پین اٹھا کے لیے میں جا رہا تھا کبھی کوئی کالک اٹھا لیتا تو اس طرح وہ اپنے والد کو بہت 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 دسٹرپ کر رہا تھا تو اس کا بھو پریشان ہو گیا اس نے سوچا کہ اس کو کسی کامیں بیزی دیا جائے اس نے ادھر ادھر دیکھا تو پرانے اخبار پڑے گئے تھے ان اخبار میں دنیا کا نقشہ بنا رہا تھا اس نے اپنے بیٹے کو بڑایا اور کہا کہ بیٹا کیچی لے کیا اس نے ان اخبار میں سے وہ نقشہ ہاتھا اور اپنے بیٹے کو دکھایا اور پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے تو اس کے والد نے کہا ابو یہ تو دنیا کا نقشہ بڑھ میں بہت تو اس کے والد نے اس بچے کے سامنے اس نقشے کے پندرہ ٹکڑے کیے پندرہ سونہ ٹکڑے کیے اور پھر بچے کو آکے جا بیٹا اس کو جوڑ کر واپس لیا وہ بچہ جاتا ہے تو اس کا ابو سوچنے لگتا ہے کہ جان چھوٹی دو گھنٹے کے لیے لیکن پانچ دس پندرہ منٹ گزرتے ہیں دوبارہ اس کا بیٹا واپس آ جاتا ہے تو اس کا والد پوچھنے لگتا ہے کہ کیا وہ بیٹا تمہیں نقشہ نہیں بنا لیا رہا تو والد کو جواب دیتا ہے کہ ابو میں نے نقشہ بنا لیا تو اس کا ابو حیران ہوتا ہے کہ اتنا چاہتی کیسے بنا لیا تو وہ بچہ اپنے والد کو بتا لگتا ہے کہ ابو جب آپ اسے کاٹ رہے تھے تو اس نقشے کے پیچھے کارٹون بنا ہوتا میں نے کارٹون کو جوڑ دیا نقشہ خود بہت سیدھا ہو گیا تو ذرا سوچئے ہم کبھی کبھی اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو کام مشکل آگئی ہے اس کو کیسے حد کیا جائے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر اگر کام لے گے تو انشاءاللہ چاہے چاہلا یہ چیزیں اتنی بھی مشکل نہیں ہیں آسان ہو جائے گے تو بس یہی کمدہ کہ چیزوں کو مشکل نہیں لیں جب خود پر مشکلات کو سواب کر لیں گے تو مشکلات کے لئے بڑی ہو جائے گے لیکن جب آپ کسی پروپنم پر فوکس کریں گے تو اس کے انٹرنیٹ نکل آئے گے